موسیقی آج سے شنبی چار فروری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریٹیو زنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی وشک میں راہی کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی آپریشن جاری ہے جس نے اب تک بیس سے زائد افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے بلوچ ریپرابلکن آرمی نے مغربی بلوچستان کے شہ درگس میں اپنے ایک سرمچار کی شہادت کی تزدید کی ہے وائس فار بلوچ مسل پرسنز کے وائس چیرمی ماما قدر بلوچ نے جمرہ کے فروری کو کراٹی پریس کلپ کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اتجاج کا اعلان کیا ہے ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں واشق کے علاقے راغے میں پچھلے پانچ روز سے قابض پاکستانی فوج کی آپریشن تسلسل سے جاری ہے جس میں مزید تشدد لائی جا چکی ہے جہاں پرتشدد کاروائیوں میں پاکستانی فوج نے راغے کے مختلف علاقے پیزگ، تریب، بلوچ آباد اور گرہ سمیت مختلف علاقوں میں بیس سے زائد افراد کو حراست میں لے کر کیمپوں میں منتقل کر دیا ہے اس دوران خواتین اور بچوں پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے جس سے متعدد خواتین شدید زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں شہید منیر بلوچ کی والدہ بھی شامل ہے دوران اپریشن قابض فوج نے درجنوں گھروں میں لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کی ہے اور ان علاقوں میں متعدد افراد کے سینکڑوں کی تعداد میں مال مویشی لوٹ لیے ہیں جبکہ راغے کے بیشتر علاقے سخواجی محاصرے اور بدترین تشدد کی زد میں ہیں لا پتہ کیے گئے افراد میں سے ابھی تک صرف پانچ کی شناخت ہوئی ہے جن میں عبدالعزیز، علی احمد، رحیم خان، یار خان اور علی دوست شامل ہیں دوسری طرف پنجگور سے موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق پچھلے چار دنوں میں پنجگور ایف سی ہیڈکوارٹر سے وقتن فوقتن پاکستانی فوج کے ہیلیکوپٹروں کی نچلی پروازی جاری ہے اور مزید فوجی دستیں ان علاقوں کی طرف جا رہے ہیں خدشہ ہے کہ جاری آپریشن کو مزید وسط دیکھ جائے گی یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے دکی میں نصب موبائل ٹاور کو بارودی مواد سے اڑانے کے بعد موبائل ٹاور کی مشینری کو بھی نظریاتش کر دیا ہے جبکہ اطوار کے روز منڈائی کے علاقہ بی جی قہور میں شکار کی غرص سے آئے ہوئے سرکاری افسران کو دورانے شکار چھاپا مار کر ہمارے سرمچاروں نے گرفتار کیا تھا اور ان کے ٹینٹ اور شکار کے لیے استعمال ہونے والے دیگر اشیاء کو نظریاتش کر دیا اور سرکاری افسران کو سرمچاروں نے آخری وارننگ دے کر چھوڑ دیا تھا مزار بلوچ نے کہا ہے کہ سرکاری مواصلات تنصیبات سمیت بلوچ قومی ساحل اور واسائل کو لوٹنے والے قابض فورسز اور قابض فورسز کے کارندے ہمارے نشانے پر ہیں بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز مغربی بلوچستان کے علاقے درگز میں تنظیم کے علاقہ کمانڈر تاود ولدی تھنبل بلوچ اور میراس بلوچ کو پاکستانی خفیہ اداروں کے قرائے کے قاتلوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے سرباز بلوچ کے مطابق میراس بلوچ بنیادی طور پر ساحلی شہر پسنی سے تعلق رکھتے تھے اور وہ سن دوہزار بارہ میں نو عمری میں ہی تنظیم سے وابستہ ہو گئے تھے سرباز بلوچ نے شہید میراس بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید میراس کی شہادت میں ملوث اناثر کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور اس گھناؤنی عمل میں ملوث تمام کرداروں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی ادم بازیابی کے خلاف وائس فار بلوچ میسنگ کی جانب سے ایک احتجاجی مظہرہ مناقض کیا جائے گا ماما قدیر بلوچ نے مظہرے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ چھے فروری بلوچ جمعیرات کو دو بجے کے وقت وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز اور لاپتہ افراد کے لواحکین کا مشترکہ مظہرہ ہوگا پریس کانفرنس میں ماما قدیر بلوچ کے کہنا تھا کہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں کہ جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کو رہا کیا جائے اگر کسی پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ملکی قوانین کے تحت انصاف کے تقاضے پورے کیے جائے لیکن حکومت کے جانب سے اس حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں ماما قدیر بلوچ نے انسانی حقوق کی تنظیموں، طلبہ، سیاسی کارکران سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے مظہرے میں شرکت کی اپیل کی ہے بندبست پاکستان میں سندھ کے شہر لارکانہ پریس کلپ کے سامنے وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ اور لاپتہ افراد کے لواحکین کے جانب سے ایک احتجاجی کیمپ قائم کی گئی جس کی رہنمائی شازیہ چانڈیو، ماروی کاندڑوں اور دیگر سیاسی سماجی کارکران نے کی احتجاج میں لاپتہ افراد کے لواحکین نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شازیہ چانڈیو، ماروی کاندڑوں اور دیگر رہنمائوں نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے سندھ بھر سے سینکرو سیاسی، سماجی کوم پرست اور انسان حقوق کی تنظیموں کی کارکرانوں کو پاکستان کے ریاستی اداروں نے جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے مظہرین کا کہنا تھا کہ ہم اقوام متحدہ امنسٹی انٹرنیشنل سمیت تمام انسان حقوق کی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ریاست پر اپنا سیاسی اور عالمی دباؤ ڈالیں تاکہ پاکستان سندھ سے جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کیے گئے تمام قوم پرست کارکنان کو رہا کرے دوسری طرف حیدر آباد پریس کلپ کے سامنے جی سندھ تہریک کے مرکزی رہنماء عبدالفتہ چنہ اور مہران میرانی کے لوحیکین کے جانب سے بھی ان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا گیا بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے شہدہ مستنگ ڈاکٹر منان بلوچ، بابو نوروز، اشرف بلوچ، حنیف بلوچ اور ساجد بلوچ کی چوتھی برسے کے موقع پر بلوچستان اور بیرون ملک کئی پروگراموں اور اجلاس کا انقاد کیا گیا مرکزی اجلاس خارج سیکریٹری حمل حیدر کی صدارت میں ہوا جس کے مہمان خاص مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ تھے اجلاس سے حمل حیدر دلمراد بلوچ، مرکزی فنانس سیکریٹری ناصر بلوچ بین ایم ڈیسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ ڈیسپورا کمیٹی کے ڈیپٹی آرگنائزر حسن دوست بلوچ سابقہ انفارمیشن سیکریٹری قاضی ریحان داد بلوچ بین ایم برطانیہ کے صدر حکیم بلوچ برطانیہ زون کے سرگرم رکن نسیم عباس بلوچ نے خطاب کیا اور شہدہ مستنگ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عہد کا اظہار کیا کہ وہ شہدہ کے مشن آزاد بلوچستان کی جدجہد منزل تک پہنچانے کی کوششیں جاری رکھیں گے اس حوالے سے منعقد مختلف پروگراموں کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرمبیش ڈاٹ کام پر موجود ہے جبکہ ریڈیو زرمبیش اردو کی طرف سے اس پر تفصیلی ریپورٹ الگ سے نشر کی جائے گی بولان کے علاقے مچ میں کوئلہ کان دبنے سے دو کانکن ملبے تلعے دب گئے ہیں جن کو تاحل نکالا نہ جا سکا ہے جبکہ سات گھنٹے سے جاری ریسکیو آپریشن میں کوئی پیشرفت نہ ہو سکی ہے کوئٹا کے پلیس لائن کالونی میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا ہے جس میں دو بچے ہلاک اور خاتن سمیں تین افراد زخمی ہوئے ہیں کلے عبداللہ میں میزے ایڈا کے مقام پر نامالو مسلح افراد نے فیرنگ کر کے ملک اجاز خان کاکر نامی شخص کو ہلاک کر دیا ہے سبی میں حاجی ہنبل بابا کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں جس میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے پنچگور نیو بازار میں گھرے لو تنازہ پر فائرنگ سے جمشید اور چاکر ولد زہور احمد نامی دو بھائی زخمی ہوئے ہیں مستنگ میں کوئٹا کراچی شہرہ پر الحفیظ ہوتل کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم کی نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت نو افراد زخمی ہوئے ہیں قلعہ عبداللہ میں جنگل کیمپ لیوی ستھانہ کے قریب دو گاڑیوں کے درمیان ایکسیڈنٹ سے ایک شخص حلاق اور دو زخمی ہوئے ہیں دال بندین میں تھیل کے کاروبار سے منسلک افراد نے یکمچ اور دال بندین بائی پاس کے مقام پر کمیشنر رخشان ڈویزن اور اسسسٹنٹ کمیشنر دال بندین کے خلاف شہرہ پر درنا دے کر اسے بند کر دیا ہے جس سے ریفک کی عام درفت معطل ہو گئی ہے مظہرین کا کہنا تھا کہ ہم محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں لیکن ہماری گاڑیوں کو پکڑ کر ہمیں بے روزگار کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مظہرین نے رخشان ڈویزن کے کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر دال بندین کے تبادلے کا مطالبہ کیا ہے بلوچستان کے اکٹ پتل وزیر داخلہ زیا لانگو نے کوئٹا میں زمینوں کے قبضے اور خونی تصادم پر اظہار برہمی کرتے ہوئے پچھلے دنوں ہونے والے واقعے کی رپورٹ چوبیس گھنٹے میں آئی جی پولیس اور کمیشنر کوئٹا سے طلب کر لی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کا ہونا باعث افسوس ہے اور کسی کو بھی صوبے کا امن و امان خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعے کی ذمہ داران کو گرفتار کر کے کانون کی کٹہرے میں لائے جائے یہ تیسارن بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے بندوبستی پاکستان میں خیبر پختونخواہ کے قبائلی علاقے باجوڑ میں افغانستان سے فائر کیا گیا ایک مارٹر گولہ گھر پر لگنے سے خواتین اور بچوں سمیت سات افراد ہلاک ہوئے ہیں مقام انتظامیہ کے مطابق مارٹر باجوڑ کے تحصیل سالہ رضی کے گاؤں بڑھوار میں فضل غنی نامی شخص کے گھر پر گرا پاکستان میں گلگت سے راولپنڈی جانے والی ایک کارزلہ کوئستان میں حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے پشتون تحفظ مومنٹ کے زیر احتمام خائبر پختوں قوامے لنڈی کوتل بازار باچا خان چوک پر شہید پروفیسر ارمان لونی کو انصاف اور پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کے گرفتاری کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے حق میں نار درج تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما سید آلم محسود اور دیگر نے کہا کہ پشتونوں کو دہشتگرد کی نظر سے نہ دیکھا جائے پشتون محبے وطن اور پر امن قوم ہے ان پر دہشتگردی کا لیول لگانا نائنصافی ہے انہوں نے منظور پشتین کی بلا جواز گرفتاری کی مزمت کرتے ہوئے حکومت سے جلد از جلد ان کی رہائی کا مطالبہ کیا پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ پیر کو پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں پیر کو ایک سمات میں عدالت نے تمام افراد کی زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے مظاہرین کے خلاف درج مقدمے پر اسلام آباد کے آئی جی اور ڈپٹی کمیشنر کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کا پیش کردہ مشرق وستہ امن منصوبہ مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطین میں امن اور سلامتی فلسطینیوں سمیت تمام فریقین کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں او آئی سی کا خصوصی اجلاس سنوار کو سعودی عرب کے سائلی شہر جدہ میں منعقد ہوا دوسری طرف ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم او آئی سی کی اس میٹنگ میں ایرانی مندوبین کو شرکت کرنے سے روک دیا ہے اور سعودی حکام نے میٹنگ میں شرکت کرنے والے مندوبین کے لیے ویزے جاری نہیں کیے ہیں چین میں کرونا وائرس سے مزید ستاون افراد حلاق ہو گئے ہیں جس کے بعد چین میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین سو اکسٹھ ہو گئی ہے چینی حکام کے مطابق کرونا وائرس کے دو ہزار آٹھ سو 29 نئے کیس بھی ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد وائرس سے متاثر افراد کی تعداد سترہ ہزار دو سو سے زائد ہو گئی ہے دوسری طرف چین اور پاکستان کے درمیان فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا ہے اور چین سے دو پروازوں کے ذریعے چالیس طلبہ سمیت ایک سو ایک پاکستانی واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں بھارت میں نئے شہریت قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جہاں دوران مظاہرہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے گیٹس نمبر پانچ کے قریب ایک بار پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں کسی کی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں جبکہ شاہین باغ کے مظاہرین نے درپیش خطرے کے تحت وزارت داخلہ ہیومن رائٹس کمیشن اور پولیس کو خط لکھ دیا ہے شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ دو روز کے دوران حکومتی فوج اور اپوزیشن کے درمیان ادلب میں ہونے والی لڑائی میں دونوں طرف سے کم از کم ایک سو ستاون افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ سنکڑوں کی تعداد میں زخمی بھی ہوئے ہیں دوسری طرف ترکی کے وزارت دفاع نے پیر کے روز بتایا ہے کہ شام کے صوبے ادلب میں شامی فوج کی گولہ باری میں چار ترک فوجی ہلاک اور نو زخمی ہوئے ہیں لبنان کی دارالحکومت بیروت میں مشتہر مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کے باہر امریکی صدر ڈونر ٹرمپ کے پیش کردہ مشرق وستہ میں امن منصوبے کے خلاف احتجاج کیا ہے اس دوران سیکورٹی فورسز نے انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا ہے جس سے چھ افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ مظاہرین نے اس کے جواب میں سیکورٹی فورسز کی جانب پتھر پھینکے ہیں برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گولی مار کر حلا کر دیا ہے پولیس کے مطابق لندن کے جنوبی علاقے ایسٹری تھم میں چاکو گھومپنے کے واقعے کے بعد اس مشتبہ شخص کو گولی ماری گئی ہے جس نے خودکش حملے میں استعمال ہونے والی ایک جالی جیکٹ فین رکھی تھی دوسری طرف بیلجیم کے شمال مغربی شہر رینٹ میں اتوار کو پولیس نے دو افراد کو چاکو گھومپنے والے ایک مشتبہ شخص کو بھی گولی مار دی ہے افریقی ملک برکینہ فاسو میں ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب مسلح انتیاب پسندوں کے ایک حملے میں کم از کم بیس عام شہری حلاق ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق شہری آبادی کی قتل عام کا یہ واقعہ شمالی صوبے سینوں کے مرکزی مقام گورڈ گارڈی سے چالیس کلومیٹر دور لامدہ مول کے مقام پر پیش آیا ہے دوسری طرف افریقہ میں ہی تنزانیہ میں گرجہ گھر میں ایک مقبول پادری نے شفا پہنچانے والے مقدس تیل کی رونمائی کی ہے جس کے حصول کے لیے حاضرین میں بغدر مچ گئی ہے بغدر مچنے سے بیس افراد حلاق اور کئی زخمی ہو گئے ہیں فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک اب تک شدت پسندوں کے سترہ بچوں کو وطن واپس لا چکا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ فرانس ان بے قصور بچوں کے واپسی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے فرانسی سے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان کا ملک مذکور ہے بے قصور بچوں کے واپسی کو یقینی بنانے کا خواہاں ہے اس شرط کے ساتھ کہ ان بچوں کی ماں اس پر آمدہ ہوں